چلو آپ کو چکن لیور دھونم آجو 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 دیکھیں چکن لیور ہے اس میں تقریباً 5% وزن کے حساب سے میں نے پٹیٹو پٹیوں کو آلوی یعنی کہ وہ ڈالا تھا وہ بھی چکن لیور جب بوائل کیا تھا اس پانی کے اندر آلو کو بوائل کیا تھا تاکہ اس کے اندر جو نا گوشت کا ذائقہ رہے اور 5% جو نا چاول جو نا وہ ڈالے دے چاول آلو اور چکن لیور یہ اس کی ٹیسٹ ہے لیکن یہ اس طرح تھنڈی نہیں تھی گی یہ جنوری کا مہین ہے آجو آجو تھے bear سب سے پہلے دی فروسٹ کر کے صبح صبح اگر ان کو موک لگی ہے اور ان کا کھانا وہ اس میں نہیں تھا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ظلم کریں بلکہ اس کو دی کھانا لیکن دی فروسٹ کر کے چکن دیوید بہت اچھا ہوتا ہے ایک تو بوائل دینا چاہیے یہ دنسٹیکیٹیڈ کٹس کو کچھا نہیں دینا کیونکہ خیوی کرنا ڈائجسٹ کرنے میں مشکل ہوتا ہے اس طرح یہ کھٹھنڈا نہیں دینا اس طرح جب صبح صبح ہونے آکر مانگئے لیکن یہ جسم کو میدے کو بورا نہ لگی اور اس میں بہت زیادہ خون بنانے کے صلاح کے خون بناتے ہیں لیکن ہفتے میں دو تین دفعہ ایک دو دفعہ آپ دے سکتے ہیں اس کو تین چار پانچ دفعہ نہیں دے سکتے کیونکہ یہ ہیوی ہوتا ہے اور اس کی عادت پڑا گی پھر اور کچھ کھائیں گے نہیں اور پھر لوز موشن کرنے شروع ہو جائیں گا موسیقی موسیقی موسیقی